ہل جزاء الاحسان اللہ الاحسان ایک انسان اپنی بیوی کو برائی میں دیکھے اور پھر وہاں جا کے چار گواہ تلاش کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا تو تجھے چار گواہ لانے ہوں گے یا تجھے جو ہے وہ حد لینے ہوں گی ترے پہ حد لگائی جائے گی اب وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی کو دیکھا جائے اور اس کیلئے پھر ہمیں جو ہے وہ چار گواہ لے کے آنے پڑے اللہ تعالی نے پھر یہ آیت ناصل کر دی کہ یہاں پہ اگر خامد اپنی بیوی کو برائی کے ساتھ کرتا ہے اور یہاں پہ دوسرا مفہوم بھی ہے کہ اگر بیوی خامد کے اوپر یہ الزام لگاتی ہے اور پھر یہ ادالت میں کیس چلا جاتا ہے اگر آپس میں صلح صفائی کر لیں تو رفع دفع کر لیں بات ختم اگر یہ کیس عدالت میں دائر کر دیتا ہے خامد اپنی بیوی کے خلاف یا بیوی اپنے خامد کے خلاف یہ عدالت میں قائم کر دیتی ہے تو پھر فرمایا وَالَّذِينِ اَرْبُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُلَّهُمْ شُهَدَا اور ان کے پاس کوئی گواہ نہ ہو اِلَّا انفسہوں مگر ان کا اپنے آپ ہونا فَشَهَادَتُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللہِ تو ایسی صورت میں مرد نے الزام لگایا بیوی پہ کہ یہ بری ہے اب اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ چار دفعہ قسم اٹھائے اور اس طرح کہے چار دفعہ قسم اٹھا کے کہ اِنَّهُ الَمِنَ السَّادِقِينَ کہ وہ جو بور رہا ہے سچ بور رہا ہے گویا کہ ہم آج کی زبان میں بولیں گے کہ اسے حلفیہ بیان چار دفعہ دینا پڑے گا کہ میں سچ بور رہا ہوں اور پانچویں دفعہ پانچویں دفعہ اسے اس انداز سے حلفیہ بیان دینا پڑے گا وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْكَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَالْخَامِسَةُ اور پانچویں دفعہ اس طرح کر کے کہنا ہوگا پانچویں دفعہ یہ قسم اٹھانی ہوگی حلفیہ بیان دینا ہوگا کہ اللہ کی لعنت ہے مجھ پہ اللہ کی لعنت ہے مجھ پہ اِنْكَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اگر وہ جھوٹا اگر وہ جھوٹ بور رہا ہے تو بیوی پہ الزام لگایا ہے تو چار دفعہ قسمیں دی کہ میں سچ بور رہا ہوں اور پانچویں دفعہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پہ اگر میں جھوٹ بور رہا ہوں نعوذ باللہ اس طرح کے الفاظ بولنے ہوگے نقلِ کفر کفر نہ باشد نقل کیا جا رہا ہے کسی چیز کو تو فرمایا وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ پانچویں چیز اس طرح کر کے بولنے ہو پانچ دفعہ قسمیں دینی پڑھیں گی اب عورت پہ حد قائم کر دی جائے گی عورت کے اوپر حد قائم کر دی جائے گی حد نافذ کر دی جائے گی ہاں اگر عورت آگے سے انکار کر دے نہیں تو پھر عورت کو بھی اپنی حق میں چار گواہیاں دینی پڑھیں گی وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ اَن تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْقَادِبِينَ اب عورت چار دفعہ یہ گواہی دے گی یعنی قسم دے گی اپنا حلفیہ بیان دے گی وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابَ اور عورت سے سزا کو اس جو اسلام کی سزا حد رجم ہے وہ ہٹا دی جائے گی اس صورت میں کہ عورت چار دفعہ یہ گواہی دے کہ اربع شہادات باللہ اللہ کی قسم اٹھائے اِنَّهُ لَمِنَ الْقَادِبِينَ کہ خامد چھوٹا الزام لگا رہا ہے چھوٹ بور رہا ہے وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلِيْهَا اور پانچویں دفعہ عورت یہ الفاظ کہے گی اَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا اللہ کا غضب ہے اس عورت پہ غضب بولے گی مجھ پہ غضب ہے اِنْكَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر وہ سچ بور رہا ہو اگر وہ سچ بور رہا ہے تو اللہ کا مجھ پہ غضب ہو جائے اللہ کا مجھ پہ غضب ہو جائے اس کو فقہ کے اندر یا اسلام کے اندر اس عمل کو لعان بولا جاتا ہے لعان لعنت سے نکلا ہوا ہے چونکہ خامد بیوی دونوں ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں پانچویں دفعہ میں اس کو لعان بولا گیا ہے اب اگر خامد بیوی میں لعان ہو جائے تو اب اس کے بعد ان کا آپس میں جدائی کرا دی جاتی ہے اور یہ ان کی تیسری طلاق سمجھے جاتی ہے اب ان کا آپس میں نکا یعنی یہ ان کی طلاق بائنہ سمجھے جاتی ہے اب اس کے بعد ان کا آپس میں نکا نہیں ہو سکتا ہے یہ ان کے جدائی کے لیے کافی ہوتا ہے کہ آپس میں لعان ہو گیا ہے خامد اگر آپ کی بیوی پہ الزام لگا دے اب یہاں پہ جو انداز ہے عورت کی طرف سے کیونکہ پیشلی آیت میں بھی عورت کا لفظ آیا ہے والذین ارمون المحسنات اور یہاں پر بھی بیوی کا ہے کہ اگر بیوی کے اوپر الزام لگایا ہے تو کیا مرد پہ خامد پہ الزام لگایا ہے تو وہاں پہ لعان ہو سکتا ہے جی ہاں اگر بیوی خامد کو اوپر بھی الزام لگا رہی ہے تو پھر بیوی کو بھی چار گواہ لانے ہوں گے عدالت میں اگر کیس کر رہی ہے خامد میرا برائی کر رہا ہے چار گواہ پیش کر رہے ہوں گے خامد اگر کیس کر رہا ہے چار گواہ اگر نہیں ہے چار گواہ نہیں ہے تو خود اپنی طرف سے کہنا کوئی گواہ موجود نہیں ہے تو چار دفعہ اپنی طرف سے قسم اٹھا کے خامد کو کہنا پڑے کا میں سچ بور رہا ہوں یا عورت کو کہنا پڑے گا میں سچ بور رہی ہوں اور پانچونی دفعہ اپنے جھوٹے ہونے پہ لعنت بھیجنی ہوگی اور اس عمل کو خامد بیوی میں جدائی کرا دی جاتی ہے یہاں پہ کیونکہ مرد اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے برائی کرتے ہوئے تو اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی ہے کہ آپ وہ چار لوگوں کو لے کے دکھائے یا بیوی اپنے خامد کو برائی پہ دیکھ رہی ہے تو اس کے لئے چار لوگوں کو لا کے بتائے اسلام نے اس کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے لعان میں ان کی اپنی گواہی چلتی ہے اور اس کے بعد ان کے درمیان جدائی کرا دی جاتی ہے پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے پہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب محضوف ہے اور وہ جواب یہ محضوف ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے پہ نہ ہوتی تو اس طرح کے الزام لگانے پہ اس طرح کے کام کرنے پہ برائیاں کرنے پہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر فوری آ جاتا ہے یہاں پہ ایک بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں پتہ نہیں آپ یہ چیز ہمیں سمجھ آئے گی کہ نہیں آئے گی اپنے درست کے دوران میں نے ایک لفظ بولا ہے اور اس لفظ بولنے میں مجھے بھی تھوڑا سا یعنی محسوس ہوا ہے کہ لفظ نہیں بولنا چاہیے تھا اور اسی بات سے میں سمجھانا چاہتا ہوں لفظ یہ ہے کہ چار گواہیاں مرد نے دینی ہے کہ وہ سچا ہے اور پانچویں گواہی اس مرد نے کیا دینی ہے عورت نے چار گواہیاں دینی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور پانچویں گواہی یا پانچویں قسم کیا دینی ہے الفاظ کیا ہے میں وہ الفاظ نہیں لانا چاہتا ہوں لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں پانچویں گواہی یہ دینی ہے کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر وہ سچ بول رہا ہے عورت کہے گی ٹھیک ہے اور مرد کہے گا اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اب ذرا جب میں یہ لفظ بولتا ہوں تو دل سے بات حل سے جاتی ہے کہ میں یہ کیوں بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اسلوب انداز ایسا رکھا ہے کہ جس میں پڑھنے والے کے لیے یہ لفظ آئے ہی نہ اللہ کیا گاڑھنے والے کے لیے یا ڈیانے والے کے لیے جو بول رہا ہوں جو بہم موسیقی